ہاں سورہ تحریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ یہ معاشرے کی اصلاح کی بنیاد ہے کنجی ہے ہاں اگر کوئی معاشرے کی اصلاح کی بات کرتا ہے تو یہاں سے اسے شروعات کرنی چاہیے اور اگر اس امت کے افراد قرآن کریم سورہ تحریم کی اس آیت کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو معاشرہ آپ کو ایک سنجیدہ سوالے لیکن معاشرہ نظر آئے گا یا ایوہا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا وَقُودُهَ النَّاسُ الْحِجَارَةِ کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے اہل اعیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جہنم کی آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہے اللہ نے دو باتیں کہیں یہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا اور پھر دو باتیں کہیں قو انفسکم پہلے کیا کرو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور پھر اس کے بعد کیا کہا وَأَحْلِكُمْ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ حاجی صاحب ہے موامر ہو گئے بڑھاپے میں آگئے اب بیجنس کرنے کے لائق نہیں رہے دکان پہ جانے کے لائق نہیں رہے تو اب بڑھاپے میں تو نماز ہی پڑھیں گے کیا کریں گے تو خود تو یا بہت جوان ہے یا بیجنس بھی کرتے طاقت ورطوانہ بھی ہیں وہ نماز کے تو پابند ہے سمجھ میں آگئی اس کی اہمیت لیکن گھر سے نکلتے ہیں تو بیٹے کا پتہ نہیں وہی سراتو راہے پہ گھوم رہا ہے اس کو بولنے کی طاقت نہیں بیٹا چل نماز پڑھنے کے لئے بیٹی ٹی وی کے سکرین پر بیٹھ کر کے سیریل دیکھ رہی ہے بیٹے کو اس باپ کو اس بات کی جرات اور اس بات کی توفیق حاصل نہیں کہ وہ نماز کی ادائیگی کے لئے بولتے ہوئے جائے بیٹا تمہارے اوپر نماز پڑھ دے تم نماز پڑھو بیوی اس بات کی طاقت محسوس نہیں کر پاتی کہ وہ خود تو نمازی ہے لیکن بیٹی اور بیٹے کو نماز کی تلقین کرے تاقید کرے تعلیم دے کہاں سے معاثرہ صحیح ہوگی اللہ کہتا ہے خود ہی نماز مت پڑھو کو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ و اہلیکم اپنے ماتحد میں رہنے والے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچائیں گے کیسے عبداللہ ابن عباس کا قول تفسیر ابن جریر تبری کی اندر موجود ہے انہوں نے اس کی تشریح کی اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معصی اللہ ومروا اولادکم بے امتدالی الاؤابر واشتنا بن نواہی فذالکا وقائت اللہم و لکم من النار کہاں تم خود اللہ کی احتاط و فرما برداری کرو اس کے دین کے مطابق زندگی گزارو اور اللہ کی منہیات و معاصیت سے اپنے آپ کو بچاؤ اس کے ممنوعات سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھو ومرو اولادکم بے انتصال ال اور Organ اپنی اولاد کو اللہ کے اوامر اللہ نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا کرنے کی تاقید کرو اس کا آنڈر سا خود نہیں کھانی کرو ومرو اولادکم بے انتصال ال اور اللہ کی عبادت اللہ کے اوامر اللہ کے حقام کی پابندی اور ان کے بجالانے کی تاقید کرو وشدنابی نواہی اللہ کی منہیات اللہ کی ممنوعات اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے انہیں دور رہنے کی تلقیل کرو یہی ہے تمہارا اپنے آپ کو اور اپنے آل و اولاد کو جاننم کی آگ سے بچانا بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے میرے بھائیو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور دوسری چیزیں میں معاشرے کی اصلاح میں تو یہ قرآن کریم کی آیت معاشرے کی اصلاح کی کنجی ہے گھروں کی اصلاح سے گھروں سے معاشرہ بنتا ہے یہاں سے آپ معاشرے کی اصلاح کا آگاز کیجئے اپنی اپنی ذمہ داری ہمارے والدین اپنے سرپرست محسوس کریں